بلاول ہاؤس میں خوشیوں کے ڈیرے شہنائیوں کی گونج بی بی کی بیٹی بختاور بھٹو کا محمود چودری سے نکاح ہو گیا حق مہر 132 تولہ چاندی مقرر کیا گیا لیکن نامے پر عاصف زرداری اور بلاول نے بطور وکیل اور گواہ تستخد کیے بختاور اخصتی کے بعد لاہور اور پھر دبائی جائیں گی لاہور میں دولے میاں کی حویلی کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا بلاول کہتے ہیں ایسا لگا والدہ خوشی کے لمحات میں ہمیں دیکھ رہی ہیں ایک ماہ میں پیٹرول بم کی ہیٹ ٹرک کی تیاری عوام نے پھر وزیر اعظم سے اچھے کی امید لگا لی اوگرہ نے پیٹرول بارہ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دے دی حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے بیٹی کیوں پیدا کی فیصل آباد میں شوہر کا بیوی پر تشدد بیچ بچاؤ کرانے والے سالے کو قتل کر دیا پولس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے شیخوپورا میں پرانی دشمنی پر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کا قتل جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشکبار پولس نے مقدمہ تو دچ کر لیا مکر ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی موڈی کے راج میں سیکیورٹی کی بدترین ناکامی راجدھانی دلی میں صدر نائب صدر وزیر اعظم اور تینو افواج کے سربرا انڈیا اسرائیل تعلقات کی سالگیرہ منا رہے تھے اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکہ ہو گیا بھارتی حکومت وجوہ جاننے میں اب تک ناکام پاکستان سٹوک ایکسچینج نے بھارتی سٹوک مارکٹ کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان سٹوک دنیا کی دس پہترین کارکردگی والی مارکٹ نے جگہ بنانے میں کامیاب ایک روز میں ٹریڈنگ کا سولہ سالہ اور مالی حجم کا تیرہ سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا مولانا فضل نیمان وہ کدھر سے کون سے ملک سے پیسے یہ بھی پتا چل جائے گا سب کچھ اس کو مولانا کہتے ہوئے توہین ہے ان کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہے اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہے گا فضل الرحمان کرپٹ آدمی ہے انہیں مولانا کہنا علماء کی توہین ہے نباز شریف پاکستان سے بھاگے اب لندن میں بیٹھ کر انقلاب لانا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان پی ڈی ایم رہنماؤ پر برس پڑے ساہی وال میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا سینٹ الیکشن کے لیے ابھی سے ریٹ لگنا شروع ہو گئے اسی لیے اوپن بیلٹنگ کی ترمیم لا رہے ہیں کہا پچھلے حکمرانوں نے قبضہ مافیا کو مضبوط کیا آج بھی سابق وزیر اعظم کا خاندان مافیا کے ساتھ کھڑا ہے میں نے بڑا محل گرتے دیکھا سب سے بڑا لاہور کا قبضہ گروپ جس کی پشت پہ پچھلا وزیر اعظم اور اس کی فیملی کھڑی تھی جو ان کے ہوتے ہوئے زمین قبضہ ہو رہی تھی بلکہ انہوں نے اس کو تحفظ دیا جھوٹے نعرے لگانے والے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے خود کرپشن کے بادشاہ نکلے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی گواہی بھی آگئی ماریم نواز کا لفظی حملہ دنس کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کرپشن بڑھ رہی ہے لیکن بندہ ایماندار ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں آپ آپ کو کوئی طریقہ سے بات کرے آپ آپ بھی طریقہ سے بات کرے آپ اپنے آپ منسٹر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو پروپیسر کہتے ہیں اس طرح بات کرتے ہیں کوئی احسن اقبال کا بولنے پر اسرار سپیکر نے پلا دی جھاڑ افضل کھوکر نے قبضہ چھڑاؤ آپریشن کو گھر پر حملہ قرار دیا تحریک استحقاق جمع کرائی حکومت کی شدید مخالفت متوالوں نے سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا بابر آوان نے دھوان دھار جواب دیا یہ سرکاری زمین تھی پینتالیس کنال جس کی قیمت دیڑ بلین روپے ہے پاکستانی جو قبضے میں تھی اس کو ریٹریو کرائی گیا ہے کسی پرائیویٹ زمین کو ہاتھ بھی نہیں لگایا حکومت پنجاب نے جنابے سپیکر ہم نے بہنوں کے گھر تو نہیں مرائے لیکن زمان پارک مرائے گیا بول بول رہے ہیں لفظ ہمارے ہیں مریم اورنگزیب قومی اسمبلی میں ہدایت کارا بنی رہی یہ بھی بولیں یہ بھی بولیں افضل کھوگر کو سبق پڑھاتی رہی جملے ادا ہوئے تو داد بھی دیتی رہی مرتضی جعوید اباسی کو بھی مشورہ دیا کہ حکومتی بینچوں سے کسی کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے اشرافیہ نے جو کہ سندھ میں حکومت کرتا رہا ہے عوام کا خون چوستا رہا ہے جو جو بھی یہاں پہ جو داستانے ہیں کرپشن کی وہ اب پورے پاکستان میں مشہور ہیں کراچی کی حالت پر افسوس سندھ کی حکومتی اشرافیہ عوام کا خون چوست رہی ہے نواز شریف کی بیٹی اور مولانا کے پاس کچھ نہیں شبلی پراز کا ایک ہی سنس میں تمام سیاسی حریفوں پر لفظی حملہ کہا کراچی کی ترقی میں پیپلز پارٹی رکا وٹھے وفاق بندل آئیلنڈ اٹھا کر نہیں لے جائے گا ملتان میں بڑی گاڑی کا چھوٹا ڈرائیور لیگی ایم پی سردار اظہر کا پوتا نکلا لینڈ کروزر کا ایک سال سے ٹیکس تک ادا نہیں کیا گیا اہل خانہ نے غلطی تسلیم کر لی فات کہتا ہے بڑا ہو کر نادر مگسی کو آراؤں گا راج کپوت کے آبائی گھر کو اجائب گھر بنانے میں رکا وٹھا گئی خیبر پختونخواہ حکومت نے حویلی کے دام لگائے ڈیڑھ کروڑ روپے دو اور اب روپے سے کم نہیں لیں گے مالک کا صاف جواب مکان دینے سے صاف پنکار اور شیر سناتے ہیں گانا بھی گاتے ہیں خاتین پر تنقید سے انکار محبت کے سوال پر احقاہ لگاتے ہیں وزیر جیل پنجاب فیاض ویسن چوہان اسما سے گپ شب جیل میں سب سے پہلے کس سیاستدان کو ڈالنا چاہیں گے جسے آپ کو جو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارہ نہیں ہے مولانا فزدر ارمان صاحب جو گزر رہی ہے گزار دو نہ برا کہو نہ گلا کرو جو تمہارا حال ہے دوستو وہی سار شہر کا حال ہے